السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ تہہ دل سے استقبال کرتے ہیں آپ سبی کا ہمارے اس محمد اگیان ہندی اسلامی چینل پر میں ہوں محمد فائز اور آپ دیکھ رہے ہیں محمد اگیان ہندی اسلامی چینل ویڈیو شروع کرنے سے پہلے آپ سبی سے ایک چھوٹی سے گزارش ہے کہ ہمارے اس محمد اگیان ہندی اسلامی چینل پر آپ سبی کے ساتھ کی بہت ضرورت ہے تو اس چینل کو دل سے سبسکراب کر کے ہمیں سپورٹ کیجئے آج کی یہ ویڈیو ہمارے سبی دینی بھائیوں کے لیے ہے ہمارے پاس کئی بھائیوں کا لگاتار ایک ہی کمنٹ آ رہے تھے کہ اگر ہم جماعت کے ساتھ نماز میں دیر سے شامل ہوتے ہیں تو اس وقت ہمیں کب سے نہ پڑھنا چاہیے اور کب نہیں اس ڈاؤٹ کو کلیر کر دیجئے آج کی اس ویڈیو میں میں اسی سوال کو کلیر کرنے کی پوری کوشش کروں گا سب سے پہلے ہم ان وقتوں کے بارے میں جانتے ہیں جس میں امام صاحب دھیمی آواز سے کرتے ہیں جیسے زہر اور اثر میں آپ زہر اور اثر کی نماز میں امام کے پیچھے جماعت میں دیر سے شامل ہوئے یعنی ایسے وقت میں شامل ہوئے جبکہ امام صاحب کرت کر رہے ہوں گے تو آپ اس وقت بھی نماز میں شامل ہونے کے بعد سنا پڑھیں اور اگر کوئی رکعت چھوٹ گئی ہو تو جب چھوٹی ہوئی رکعت کو پورا کرنے کے لیے کھڑے ہو تیز آواز میں کرتے ہیں اسے فضل مغرب اور عیشان کے وقت میں ان وقتوں میں آپ اس وقت جماعت میں شامل ہوتے ہیں جب امام صاحب کرت کر رہے ہوتے ہیں تو اس وقت آپ سنا نہیں پڑھیں گے کیونکہ سنا پڑھنا سنت ہے اور قرآن کا سننا واجب ہے اس لئے اس وقت خاموشی سے صرف کرت سنیں اگر کوئی رکعت چھوٹ جاتی ہے تو جب اس چھوٹی رکعت کو پورا کرنے کے لیے کھڑے ہو تو سنا پڑھ لیں میرے دینی بھائیوں آج کس ویڈیو میں بس اتنا ہی امید کرتا ہوں جن بھائیوں کو اس سوال کو لے کر کنفیوزن تھا دور ہو گیا ہوگا نماز سے جوڑی آپ کے اور کوئی سوال ہو تو کمنٹ کے ذریعے ضرور پوچھیں انشاءاللہ میں جواب دینے کی پوری کوشش کروں گا یہ ویڈیو اچھی لگی ہو تو ایک لائک کر کے اپنے قریبی لوگوں میں ضرور شیئر سبھی سے دعاوں کی درخواست ہے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ